بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسپیٹلز میں کہ وہ بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے زیابتیز جو ہے وہ ان کی بڑھ رہی ہے یعنی کہ کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں بہت سارے مریض لائے جا رہے ہیں اسپتالوں میں اور بہت زیادہ ہائپو گلائسیمیا کے ساتھ مریض آ رہے ہیں آج ہم جو جن ماہرین کو ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر زمانشیخ کسی زیابتہ تعریف کے محتاج نہیں ہے پروفیسر زمانشیخ ماہر امراض زیابتیز ہیں اور ہارمونز ڈیزیز کے بھی سپیشلسٹ ہیں جبکہ سرسید یونیورسٹی میں جو ہے وہ پروفیسر ہے پروفیسر آف میڈیسن ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ زیابتیز کے حوالے سے کہ رمضان میں کس طرح کی کمپلیکیشنز جو ہے وہ مریضوں کو سامنے آ رہے ہیں اسلام علیکم سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں سر مجھے یہ بتائیے کہ زیابتیز کے حوالے سے بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ روزے گزر چکے ہیں دس سے زیادہ روزے گزر چکے ہیں اس وقت لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں مریض لائے جا رہے ہیں جنا میں بھی ہماری بات ہوئی کافی زیادہ مریض لائے جا رہے ہیں ہائپو گلائسیمیا کے ساتھ مریض زیادہ آ رہے ہیں تو کیا وجوہات ہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے کیوں اتنا زیادہ ہائپو گلائسیمیا کے پیٹنٹس بڑھتے جا رہے ہیں دیکھیں شکر کے مریض ویسے تو روتا رکھ سکتے ہیں مگر شکر کے لحاظ سے اور رمضان شریف کے لحاظ سے ہم نے ان کی کچھ کٹیگریز بنائی ہے تین کٹیگری ہیں کٹیگری ون مینز جیسے ٹریفک سکنل کے تین رنگ ہوتے ہیں ریڈ مینز ویری ہائی رسک یعنی ہم ان کو اسٹیٹ اوے کہتے ہیں کہ آپ پلیز براہ کر امروزہ نہ رکھیں مگر اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اتنے ماشاءاللہ یعنی بابند ہوتے ہیں مذہب کے کہ وہ کہتے ہیں نہیں راڑ صاحب آپ کچھ بھی کہو ہم روزہ ضرور رکھیں گے جو کٹیگری ون کے پیشنٹ ہے تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں کہ یا تو ان کو کہے بھئی دیکھو ہمیں تو ہم نے روکا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ رکھیں نہ رکھیں آپ کی مرضی اب آپ جانے اور روزہ جانے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس سائنٹیفک نالج ہے ایویڈنس ہے ریسرچ ہو چکی ہے اس کے حساب سے ہم ان کو گائیڈ کریں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ روزہ رکھیں ہم تو منع کرتے ہیں مگر جو کہ آپ رکھ رہے ہیں تو یہ آپ کیلئے انسٹرکشن ہے تو یہ ہے ویری ہائی رسک اچھا دوسرا ہے ویری نہیں ہائی رسک یہ جیسے بیچ والا یلو کلر ہوتا ہے کہ ہم کہتے تو ہیں نہیں رکھیں مگر اتنی شدت سے نہیں کہتے ہیں پہلا ہے مست ناٹ دوسرا ہے شوڈ ناٹ تو یہ تھوڑا فرق ہے میں بتاؤں گا کون سیکرٹی کری ہیں تو تیسرا اس میں بھی وہی ہے کہ ہم روکتے تو ہیں مگر اگر کہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے رکھیں مگر انڈر انسٹرکشن رکھیں جو ہم مشورے دیں گے آپ کو اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا تیسرے ہیں گرین سکنل یعنی اس کو کہتے ہیں مائلڈ رسک ہلکی رسک اس میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ روز آپ رکھو ہم خود انکرج کرتے ہیں کہ رکھو کیونکہ روز اس سے ڈائٹنگ ہوگی آپ کی ترہویہ پڑھیں گے آپ کی ایک سرسائز ہو جائے گی تو میں بتاؤں گا وہ کیٹگری تو تین کیٹگری میں کیوں یہ ایڈوائٹ کیا ہے کہ شکر کے مریض اگر روزہ رکھیں تو چار طرح کے اس کے کامپلیکشن ہو سکتی ہیں ایک آپ نے ذکر کر دیا ہائپوگلیسیمیا ہائپوگلیسیمیا کا مطلب ہے کہ شگر بہت زیادہ کم ہو جانا جس سے پھر علامات ظاہر ہو جائیں غشی تاری ہو جائے اور اگر بروقت دلات کیا جائے تو خدا نہ خواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے موت بھی ہو سکتی ہے اس کی ہائپوگلیسیمیا تو یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی بارہ چودہ گھنٹے ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہائپوگلیسیمیا تو ہونی ہے تو ایک تو یہ ہے کبھی کبھی عجیب بات ہے کہ ہائپوگلیسیمیا کی وجہ سے بھی روزے کے دوران پیشنٹس بتالا جاتے ہیں ہائپوگلیسیمیا کا مطلب ہے کہ نارمل سے بہت زیادہ شکر آئی ہونا اتنی آئے ہو جانا کہ یورن زیادہ پاس ہو کمزوری ہو جائے بیوشی ہو جائے ڈیابیٹک کیٹوئسیڈوسس ہو جائے تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تب ہوتا ہے جب مریض ڈٹ کے کھانا کھاتے ہیں سہری کو یا افتاری کو اور دوائیں ڈر کے مارے یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا آدھی کر دیتے ہیں خود بخود اپنے بغیر کسی ڈاکٹر مشوری کے تو ان کو ہائپرگلیسیمیا ہونے کے خطرے ہوتے ہیں روزے کے دوران دن کو تو یہ دوسرا ہے ہائپو ہائپرگلیسیمیا تیسرا ہے ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہے جسم میں پانی کی اور نمکیا کی کمی ہو جانا ڈی ہائیڈریشن وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر پورا دن آپ پانی نہیں پییں گے اور افتار اور سہری کے بھی درمیان پانی کم پییں گے شگر آپ کی ہائی ہوگی تو پورا دن یورن پاس کرتے رہیں گی تو ڈی ہائیڈریشن تو ہوگی ڈی ہائیڈریشن سے پھر غشی اور بیوشی پھر کمپلیکیشن ہے اس کی چوتہ ہے کلاتنگ کلاتنگ یہ ہے کہ خون جم جاتا ہے لوتھرا اب یہ ویسے بھی شگر کے مریضوں کو یہ زیادہ رسک ہوتی ہے چار ٹائم فور ٹائم ہاں ہارٹ ایٹ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کلاتنگ کی وجہ سے جو شریعانے خون کی رگیں دل کو بلٹ سپلائی کرتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں کولیسٹرال جم جاتا ہے ان میں یہ ہائیپر گلائسیمی کی وجہ سے نہیں یہ یہ کلاتنگ ہے کلاتنگ ہے کلاتنگ کا مطلب ہے خون کا لوتھرا جم جانا اگر وہ یہاں جم گیا تو ہارٹ ڈیک ہوگا اگر دماغ میں جم گیا تو فالج ہوگا اگر نیچے جم گیا تو پھر ٹانگوں میں انفیکشن گینگرین وہ پھر ایپیٹیشن کرنی پڑتی ہے تو یہ چار طرح کی کمپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے تین کیٹیگری بنائی ہیں اور مریض کا خیال کرتے ہیں اگر آپ اجازتے دے تو ہمیں کیٹیگری کے بارے میں تھوڑا بتا دوں کیٹیگری ون ہے کہ ویری ہائی رسکو ریڈ کلر مست ناٹ فاسٹ اب یہ تب ہوتا ہے جب ایک شکر کی مریض حاملہ ہو گئی پرگرنٹ ہو گئی صحیح اب اس کا شکر بھی کنٹرول نہیں ہے اور دو جانے واپس تاہیں ایک عزت چاہ ایک بچہ دونوں کی جانے خطرے میں پڑھ سکتی ہیں یہ ویری ہائی رسکو روپ ہے دوسرا یہ کہ تازہ تازہ ہارٹ اٹک ہو چکا ہے جو تھا یہ کہ پچھلے تین مہینوں میں یا تو ہائپو گراسیمیا کی وجہ سے یا ہائپو گراسیمیا کی وجہ سے مریض داخل ہو گئے پچھلے تین مہینے میں صحیح کیونکہ اسے یہ پروو ہو گیا کہ شکر کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ ایک کیٹی کری اچھا ایک وہ کیٹی کری ہے کہ جس میں ہائپو گراسیمیا کی علامات ختم ہو جاتی ہیں بیماری کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ہائپو گراسیمیا ان اویرنیس یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی شکر کم ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ کچھ شدید علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ علامات ہیں کہ ہاتھ لرستے ہیں دل ڈھکڈک دیز دھڑکتا ہے پیل پیٹیشن پسینیں چھوک جاتے ہیں گبرات ہوتی ہے سخت دل چاہتا ہے جو بھی سامنے ہو کھالے تو تو یہ علامات خدا کی رحمت ہیں کیونکہ یہ علامات ہوں گی تو مریض کو پتا یعنی بغیر ٹیسٹ کے پتا چل جائے گا کہ شگر کم ہو رہی ہے تو ایک دم کھالے گا ٹھیک ہو جائے گا اب روزے کے دوران آپ کھا نہیں سکتے تو یہ ہے خطرہ دوسرا یہ کہ جب شگر کی بیماری طویل ہو جاتی ہے دس بارہ سالوں گئے تو یہ علامات بیماری کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں یعنی شگر تو کم ہو جاتی ہے چالیس پچاس تک پہنچ جاتی ہے نیچے تیس تک پہنچ جاتی ہے مریض کو پتا نہیں ہوتا بیٹھا رہتا ہے آرام سے پتا تب چلتا ہے جب دھرام سے گر گیا بے ہوش ہو کے ختم ہو گیا ختم ہو گیا ہاں اس کو کہتے ہیں ہائپوگلائسیمیا اناویرنیس یہ آٹونامک نیروپیتی ہے اور یہ علامات نہیں ہوتی اس میں یہ شدید ہم کیٹیگری ون میں رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں ہے ہاں تو سمپلی وہ تب کیٹیگری جو ریڈ زون میں آ رہا ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں ہم کہتے ہیں روزہ نہ رکھیں اچھا دوسرا بھی ایک دو بتا دوں یہ ستر سال کا ایک آدمی ہے روزہ رکھ رہا ہے اب دیکھونا ایج کوئی لیمٹ نہیں ہے اگر صحت مد ہے محتاج نہیں ہے تو ستر پچھتر اسی سال کا بھی بندہ روزہ رکھ سکتا ہے مگر ستر سال کا وہ بندہ جس کو کمپلکیشن ہو گئی ہیں ہاتھ لرستے ہیں آنکھوں کے بینہ تقریباً ختم ہو گئی ہے یعنی سیپٹی سی میں آہے گردے فیل ہو چکے ہیں صحیح اور وہ دوائیں کھاتا ہے عموماً جو ہوتی ہے نفسیاتی دوائیں یا نیند کی دوائیں کھاتا ہے تو اور اکیلا رہتا ہے گھر میں کوئی امیڈیٹ مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے تو یہ بھی ویری ہائی کٹیگری ہے گریٹ کٹیگری ون صحیح تو یہ ہے اچھا ایک ہے کہ must not fast اس میں یہ ہے کہ ہارٹ اٹک تو ہو چکا ہے مگر تین مہینے سے پہلے ہوا ہے اب کوئی درد نہیں ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ہاں ہاں چاہے وہ اسٹینڈ لگے ہو چاہے ہارٹ اٹک ہو چکا ہو گرافٹنگ ہو چکے ہو مگر اب ٹھیک ہے شگر بھی کنٹرول میں درد بھی نہیں ہے دماؤ پہ ہے ٹھیک ہے تو وہ کٹیگری کیونکہ پرابلم تو ہے ہانا ہاں ہاں پھر تُبارہ ہو سکتا ہے جلدی تو وہ کیٹیگری ٹو ہے اس ترہا کہ جو مزدور لوگ ہیں جو بچارے باہر دھروپ میں کام کرتے ہیں تو پسینا بھی پہتا ہے روزہ بھی رکھا ہوا ہے کھاپ ήταν بھی نہیں سکتے ایک روزگار کے لیے جانا بھی ضرور ہے تو یہ بھی کیٹیگری ٹو میں آتے ہیں اس ترہا وہ پرگرند خواتیاں جو شگر بہترین کنٹرول میں ہیں وہ صرف گوڑیوں پہ کنٹرول کر رہا ہے انسلن نہیں لگا سہی وہ اسی کٹیگری میں آتی ہیں ٹھیک ہے نا اور اس طرح ٹائپ 1 پیشنٹ ٹائپ 1 ٹائپ 1 اگر کنٹرول نہیں ہے تو ہائی رسک بھی آئیں گے اگر کنٹرول ہے ٹائپ 1 تو بھی کٹیگری 2 میں آئیں گے تھری میں نہیں آئیں گے کیوں کہ وہ کم از کم دو دفا انسلن لگا رہے ہیں کم از کم دو دفا لگاتے ہیں کیونکہ وہ ہوتے ہی انسلن پہ ہیں ان کو زندگی کے لیے سروائیو کرنے کے لیے لازمان انسلن لگانے پڑتی ہے ڈے ون سے لے کے ڈائیگنوزز سے زندگی کے آخری دل تک تو وہ اگر انکنٹرول ہو تو پہلی کٹیگری کنٹرول ہو تو دوسری کٹیگری اچھا اب آتے ہیں لاسٹ مائل جو ہے کہ رکھ سکتے ہیں وہ ہیں جو یا تو ڈائیٹنگ اور ایکسرسائز پہ شگر کنٹرول ہوں کی یا وہ لائف اسٹائل پہ یہ کنٹرول ہے اور یا ایک گولی کوئی کھاتے ہیں شگر کی ہلکی صرف ایک اور اس پہ کنٹرول ہے تو یہ مائل گروہ آ جاتے ہیں صحیح مطلب جن کو ایک سال دو سال ہوئے ڈائیبیٹیز ہوئے ہاں دو سال چاہے چار پانچ سال بھی ہو گئے ہیں مگر ایک گولی پہ کنٹرول ہے لیکن کمپلیکیشن نہیں ہم کو کچھ کمپلیکیشن بھی نہیں ہے تو وہ تو رکھیں وہ تو دارٹر کے دیں رکھو بھئی کہ آپ کیوں نہیں رکھتے صحیح ہاں تو ویسے ماشاء اللہم نے دیکھا ہے کہ میجارٹی جو ہے وہ کئی اسٹیڈی آ چکی ہیں اپی ڈائر اسٹیڈی ہے اور دوسری اسٹیڈی ہے ان میں ثابت ہو گیا ہے کہ شکر کے مریض کہتے ہیں بھئی ہمیں کچھ بھی کہو ہم روزہ کسی زمانے میں ہم کہتے ہیں ٹائپ والے روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے صحیح مگر چونکہ اب ریسرچ ہو گئی ہے ایویڈنس آ گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ رکھو مگر دیکھیں نا میں نے کہا کہ یہ جو کیٹیگری ہے نا تینوں ان کو کیٹیگری تھری تو خیر ہے وہ تو مائلڈ ہے گرن کلر باقی جو پہلی دو کیٹیگری ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی رمضان اسٹارٹ ہونے سے پہلے ایک وزٹ ہمارے پاس کرو صحیح رمضان شروع ہونے سے پہلے کیوں کہ آپ کی دوائیں ہم چینج کریں گے آٹھ گروپ ہیں آٹھ شگر کے مریض کے علاج کے لیے پاکستان میں دواؤں کے دواؤں کے ہاں اب وہ ہم کچھ جو دوائیں ایسی ہیں کہ رمضان میں سیف ہیں کھا سکتے ہیں کچھ ایسی ہے کہ نہیں کھا سکتے ہیں ڈینجرس ہیں ہائپوگلازیمہ کرتے ہیں پہلے گولیوں پہ ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو وہ دوائیں چینج کر کے جو ہلکے والی جو نسبتاً کم ہائپوگلازیمہ کرتی ہیں ان پہ ہم کرتے ہیں رمضان میں رمضان سے پہلے ہم ڈائریکشن دیتے ہیں جیسے روزہ اسٹارٹ تو سوچور کر دیتے ہیں گولیوں کو بلکہ رمضان سے پہلے ہی ہم سوچور کر دیتے ہیں تاکہ ان گولیوں پہ شکر کنٹرول کریں اچھا اس کے بعد انسلن کا آپ نے ذکر کیا تو انسلن جو ہے وہ بھی جو دو دفعہ انسلن ہے نا دیکھیں ٹائپ ٹو والے تو ایک دفعہ بھی انسلن لگاتے ہیں بیزل انسلن ایک دفعہ وہ تو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ کٹیگری ٹو میں آتے ہیں مگر اب وہ انسلن ویسے جو کسی بھی ٹائم پہ لے رہے ہیں اب ان کو لازمان افتار کے ٹائم پہ لینے پڑے گی صبح نہیں لینے پڑے گی صبح نہیں لینے پڑے گی جو ایک دفعہ انسلن ٹائپ ٹو والے ٹائپ ون والے تو کم از کم دو دفعہ لیتے ہیں نا صحیح تو تو یہ ایک چینج کرتے ہیں وہ دوسرا دیکھیں کہ ویسے اگر رمضان نہ ہو تو چاہے وہ انسلن ہو چاہے ٹیبلٹس ہوں گولیاں ہوں وہ ہائی ڈوز ہم صبح دیتے ہیں اور اس کا تقریباً آدھا ڈوز ہم شام کو دیتے ہیں تاکہ نید پہ چلا جاتا ہے پھر ضرورت نہیں پڑتی کھاتا کم نہیں ہے اب یہ ہم رمضان میں روز کر دیتے ہیں کہ ہائی ڈوز جو ہے انسلن کا یا ٹیبلٹ کا ہم افتار کے ٹائم پہ دیتے ہیں اور کم ڈوز وہ بھی آدھا کر کے ہیں جاتاً جو ویسے لے رہا ہے شام کو اب وہ سبو کو دیں گے صحیح ہاں سہری کو اور اس کا بھی آدھا کر کے احتیاط دیں گے اور بیچے ہم بلاتے رہتے ہیں جو پہلی دو کیٹیگری ہیں ان کو کہتے ہیں بھئی ہر ہفتے آپ ہمارے پاس آؤ صحیح مطلب جو ہائی کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کو بزٹ ہر ہفتے کرنا لازم ہے ہر ہفتے ایون کیٹیگری ٹو جو ہے اس کو بھی کرنا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ شگر اپنی چیک کر کے اس کا ریکارٹ لے کے آؤ صحیح ہاں اب اصلی یعنی اصلی تھیورٹیکلی کہنا چاہیے کہ ہم سات دفعہ شگر چیک کرنا چاہیے شگر کے مریض کو سات دفعہ ایک سہر سے پہلے دوسرا سہری کر کے آپ سو گئے صحیح پھر جیسے نید سے اٹھے وہ پھر دن کو بارہ بجے پھر شام کو چار بجے پھر افتار سے پہلے جو فاسٹنگ ہوگی پھر افتار کے کھانا کھانے سے دو گھنٹے کے بعد صحیح اور ایک جب بھی علامات ظاہر ہوں روزے کے دوران اب علامات ہائپو کی بھی ہو سکتی ہیں ہائپر کی بھی ہائپر کی کیا ہوتی ہے کہ یورنز زیادہ پاس ہو جاتا ہے بہت زیادہ اور کمزوری ہوتی ہے نڈھال ہو جاتا ہے بلڈ پر شلو ہو جاتا ہے صحیح تو اس کا مطلب ہے کہ ہائپر کیلہ سیمیار اور ڈی ایڈیشن ہو رہی ہے تو 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 اس وقت بھی شگر چیک کریں کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی شگر کم یا زیادہ ہے تو ہے یا نہیں ہے اور کتنی ہے اچھا یہاں ہم ایک بات بتا دوں کہ یہ بالکل پالیسی ہے یہ فتوہ آ چکے ہیں اس پہ ڈاکٹروں اور مفتیوں کے کہ اگر ستر سے کم ہو جائے شگر ستر تو روزہ بہتر ہے توڑ گئے پھر اس کا کفارہ کریں ہاں اسپیشلی اگر صبح کوئی ستر آ جائے جیسے سیری کھا کے نیند کی نیند سے اٹھا تو تو پتہ چلا کے وہ شگر ستر ہے اس وقت تو رازمت رونا چاہیے کیوں کہ صبح کوئی ستر ہے اب شام تک تو اور کھانا نہیں کھائیں گے تو کم ہوتی جائے گی تو اس وقت تو واقعی ایک بات ہے کہ اگر افطار بہت نزدیک ہے پدرہ بیس منٹ ہے آدھا گھنٹہ ہے ستر آ گئی ہے مگر علامات کوئی نہیں ہیں تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں مگر شگر چیک کرتے رہے ہیں علامات دیکھتے رہے ہیں اور کوئی اسے اللہ کے مہربانی سے گناہ نہیں ہوگا اسلام بڑا بڑا آسان مذہب ہے پھر آپ کفارہ رکھیں روزہ توڑنا چاہیے اس طرح اگر تین سو سے زیادہ ہو شگر تو بھی بہتر ہے کہ روزہ توڑ کے پھر کفارہ رکھیں صحیح ناظرین رمضان زیابتیس کے حوالے سے ابھی ہمارے گفتگو جاری ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واقعی کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو وں کو ہیا زیادہ ہوگا آغاز کریں گے موسیقی 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 ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں ڈاکٹر فضا ناز ہم ان سے گفتوگو کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنی غزہ کا خیال رکھیں مریض زیابتیز کے مریض اور فضا سے ہماری بات بھی ہوئی ان کا کہنا یہی ہے کہ جو اوپی ٹی میں مریض آ رہے ہیں اس وقت وہ ہائپو اور ہائپر گلائسیویاں کے ساتھ آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہائپر گلائسیویاں کے مریض جو ہے اس وقت جو آ رہے ہیں ہائپر گلائسیویاں کے ساتھ وہ بدپریزی کی وجہ سے خاص طور پر آ رہے ہیں تو ہم گفتوگو کریں گے فضا کے ساتھ ڈاکٹر فضا کے ساتھ کہ آیا کہ کس طرح اپنی غزہ استعمال کرنی چاہیے کھجور کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے شربت کا استعمال کرنا چاہیے مریضوں کو یا نہیں کرنا چاہیے خوش آمدیت کہتے ہیں فضا آپ کو جی خوش آمدیت اسلام علیکم فضا مجھے یہ بتائیں کہ جو زیبتیز کے مریض ہیں اس وقت اوپیٹیز میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں خاص طور پر ہائپر گلائسیویاں میں آ رہے ہیں کیونکہ وہ غزہ کا اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے مجھے یہ بتائیں کہ مریضوں کو کس طرح کی غزہ کھانی چاہیے افتار میں اور خاص طور پر افتار کی وقت بہت زیادہ بدپریزی ہم دیکھتے ہیں مریض کرتے ہیں شربت بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں خجور کتنے استعمال کر سکتے ہیں مریض یہ ہمیں بتائیے گا اور پھلو میں جو ہے وہ کیا استعمال کر سکتے ہیں مریض جی جی سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گی کہ شگر کے مریضوں کو اپنی غزہ کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے کیونکہ شگر کے مریض عموماً سارا دن روزہ رکھتے ہیں پھر جب وہ افتار کا ٹائم آتا ہے تو وہ بہت ساری میٹھی چیزیں کھا لیتے ہیں تلیوی چیزیں کھا لیتے ہیں بدپریزی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی شگر بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی پیچیت گیاں بھی بڑھ سکتی ہیں تو اب شگر کے مریضوں کو یہ احتیاط ہی تدابیر کرنی چاہیے کہ ان کو خجوریں کھانی چاہیے لیکن ایک یا دو اس سے زیادہ خجوریں ان کو نہیں کھانی چاہیے اور ان کو تلیوی چیزیں جیسے کہ سموسے پکوڑے پراتے ان سب سے پریز کرنا چاہیے اور جو گھی میں ترتیوی چیزیں ان سے بھی پریز کرنا چاہیے اور میٹھی چیزوں سے تو بہت زیادہ پریز کرنی چاہیے کم سے کم کھائیں یا بلکل بھی نہ کھائیں اور شربت مشروبات نہیں پینے چاہیے اور اگر فوڈس کھا رہے ہیں تو پھر وہ فوڈس کھا سکتے ہیں ان کے جوسس نہ پیئیں کیونکہ اس میں جوسس میں سارا فائبر نکل جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ فوڈس کھا سکتے ہیں اور فوڈس وہ وہ اللہ کھا سکتے ہیں جن میں زیادہ مٹھاس نہ ہو جیسے کہ موسمی پھل کھا سکتے ہیں اگر آم کا موسم ہے تو آم کھائیں لیکن بس ایک آم کھائیں ایک آم سے زیادہ نہ کھائیں اور کم سے کم فوڈ کھائیں جیسے کہ ایک سلائز اگر وارٹر میلن کھا رہے ہیں تربوس کھا رہے ہیں تو تربوس کی صرف ایک سلائز لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے اور مشروبات جیسے کہ کول ڈرنگز ہیں سوفٹ رنگز ہیں وہ نہیں پینی چاہیے کیونکہ سوف ڈرنگ سے پینے سے ان کو ٹی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے بہت زیادہ کیونکہ وہ پانی زیادہ پینا چاہیے کیونکہ شگر کے مریضوں میں گردے فیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے وہ پانی کی مقدار بڑھانی چاہیے اور ایک کونڈرنگ کے گلاس میں جو تھری تھرٹی ایمل کی بوتل ہوتی اس میں چھے چمر چینی ہوتی ہے تو شگر کے مریضوں کو چینی تو بالکل ہی نہیں پینی چاہیے آچھا ہمیں یہ بتائیں کہ زابطیز کے مریضوں کو سہر اور افتار میں کیا کھانا عمومن کھانا چاہیے پروٹین کب لینا چاہیے نشاستہ کب لینا چاہیے فیٹس کس وقت ان کے لیے ضروری ہے جی میٹی زابطیز کے مریضوں کو پروٹین اور فیٹ سہری میں زیادہ لینا چاہیے اور نشاستہ اور کاربوائیٹرٹ ان کو افتاری میں زیادہ لینا چاہیے اس لیے کیونکہ سیری میں ان لوگوں کو پوکا رہنا ہوتا ہے بارہ سے چودہ گھنٹے ان لوگوں کو روزہ رکھنا ہوتا ہے تو اس ورح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیری میں ترہی طاقت والی چیزیں کھائیں تاکہ ان کا روزہ اچھے سے گزر سکے اور ان کو ہائپو گلائسی میں آنا ہو ٹھیک ہے اور سیری میں جو پراتھا ہے پراتھا ہم لوگ کھانے کو کہتے ہیں ایک پراتھا کھائیں بھلے لیکن وہ آلیو آل میں پکا ہوا اور گھر میں پکا ہوا پراتھا ہوا تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اسے یہ کہ ان کو طاقت مل جائے گی اور ان کا وزن بھی نہیں پڑے گا ان کو ہائپو گلائسی میں ابھی نہیں ہوگا اور افطار میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کارپو ہائیڈرٹ اور نشاستہ زیادہ لیں کیونکہ اسے کھانے سے فوری دوانہ ہی آتی ہے مریضوں میں تو وہ کھانے سے ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا اور ان کو جو کمزوری ہوگی اگر کمزوری ہو بھی رہی ہو تو وہ اسے کھانے سے کمزوری ختم ہو جائے گی اور گوشت کس طرح کا لینا چاہیے سہری میں خاص طور پر جی جی سہری میں گوشت جو ہے وہ وائلٹ میٹ زیادہ لینا چاہیے جسے کہ چکن ہو گئی فش ہو گئی اور ریڈ میٹ یعنے کے بڑا گوشت سے پرحیز کرنی چاہیے وہ لینا چاہیے لیکن کم سے کم مقدار میں لینا چاہیے کیونکہ اسے کولیسٹرول پڑھ سکتا ہے اس کے وقت سے شگر پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا فنسا ہمیں یہ بتائیں کہ سہری میں افتار میں تو آپ نے بتایا کہ فروٹس کا استعمال کریں فریش جو جوسس ہیں وہ استعمال نہ کریں کیونکہ پلپ نکل جاتی ہے پر فائدے مند ہے مریضوں کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیں سہری میں خاص طور پر لوگ سہری میں جو ہے وہ میٹھے کا استعمال کرتے ہیں اور پھینیاں خجلہ ہم نے دیکھا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا چینی ڈال کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی شگر لیول بڑھنے کا خطرہ تو کیونکہ نہ صرف ہائپو گلاسیمیا بلکہ ہائپر گلاسیمیا کا خطرہ بھی ہے تو کیا سہری میں کیا احتیاط کرنی چاہیے کیا کھانا چاہیے شعبے والا کھانا کھانا چاہیے یا خوشک کھانے جیسے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں قورما کھا رہے ہوتے ہیں کڑائی کھا رہے ہوتے ہیں تو کس طرح کی احتیاط سہری میں کرنی چاہیے سہری میں دیکھیں جو چکنائی والی چیزیں ان سے تمہیں پریز کرنی چاہیے لیکن اگر شعبے والی چیزیں کھائیں تو بس وہ کم سے کم کھائیں اتنی زیادہ مقدار میں نہ کھائیں لیکن اگر روٹیاں دو کھا رہے ہیں تو وہ ایک روٹی کا استعمال کریں پراتے اگر دو یا تین کھا رہے تو ایک پراتے کا استعمال کریں کیونکہ دیکھیں ہمیں طاقت چاہیے ہوتی ہے سہری میں لیکن ہم اس لئے بدپریز ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ورہ سے شگر بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے تو ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کہ ہمیں چکنائی والی چیزوں سے پریز کرنی چاہیے اور خوش کھانا زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ خوش کھانے سے بھی دی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے کیونکہ پانی ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ پانی نہیں پی رہے ہوتے ہیں تو اس ورہ سے ہمیں خوش کھانے سے بھی پریز کرنی چاہیے دہی کا استعمال کیسا ہے دہی کا استعمال کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن بس دہی میں چینی نہیں ڈالیں پیکی دہی کا استعمال کر سکتے ہیں صحیح فضا ہمیں بتائیں کہ اگر سہری کے بعد دو یا تین گھنٹے کے بعد اگر ان کا شگر لیول کم ہو رہا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے مطلب آرام کرنا چاہیے اگر ان کا سو ہے سو سے تھوڑا سا اوپر ہے تو ان کو آرام کا مشورہ دیں گی آپ یا کام کرنا چاہیے ان کو نہیں اس حالت میں ان کو آرام کا مشورہ دوں گی اگر سو یا سو سے تھوڑی بھی اوپر ہے اور اگر شگر کم ہونے کے ان کو علامات نظر آ رہی ہیں جیسکہ ان کو گھبرات ہو رہی ہے یا ہاتھ پیر میں کپ کپی تاری ہو رہی ہے یا اپنے دل کی دھڑکن کو خود سنائی دے رہی ہے یا کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس صورت میں میں ان کو آرام کرنے کا مشورہ دوں گی لیکن اگر کوئی علامات نہیں ہے اور اگر تھوڑا ہلکا سابی ہے تو وہ کام کر سکتے ہیں لیکن ہلکا کام کر سکتے ہیں صحیح اچھا ہمیں پانی کا بتائیں زیبتیز کے مریضوں کو کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ سارے دن تو وہ بارہ سے چودہ کھنٹے پانی نہیں پیتے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شگر کے مریضوں میں گردوں کی پیچیدگیاں کامن ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے گردے فیلونے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ان کو دھمیں ڈی ہائیڈریشن سے بچانا ہے تو کیونکہ روزے میں تو پانی نہیں پی سکتے تو افتاری سے سہری تک کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں مریضوں کمی زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی تلقین کرتے ہیں تاکہ ان کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے اچھا فیضہ آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح کے مریض آپ اوپیڈیز میں دیکھ رہے ہیں اس وقت مریض تو کس طرح کی پیچیدگیوں کے ساتھ مریض رمضان میں آ رہے ہیں مریض ہمارے پاس زیادہ تر ہائپرگلائسیمیا کے ساتھ آ رہے ہیں جب شگر بہت زیادہ بڑی بھی ہوتی ہے ہائپوگلائسیمیا شدید کمزوری اور ڈی ہائیڈریشن اور ڈائریا کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں مریض ہمارے پاس اس وقت جو مریض آ رہے ہیں آپ کے پاس ہائپرگلائسیمیا کے زیادہ آ رہے ہیں ہائپرگلائسیمیا کے زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ شگر بڑے ان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ افطاری میں اتنی زیادہ بدپریزی کر لیتے ہیں ان کو صحیح سے آگا ہی نہیں دی گئی ہے کہ کیا کیا غزائی احتیاط کرنی چاہیے کیا کیا غزائی لینی چاہیے ان کو ذرا کرنے لوگ یہ میڈیا کے ذریعے کرنے لوگ ان کو یہ احتیاط ہی بتا دیں تو کافی ان کے لئے بہتر ہو سکتا ہے صحیح اچھا فضا مجھے یہ بتائیں کہ اگر زیادہ تیز کے مریض ہیں ان کو کھانے میں کیا حدیات کرنی چاہیے جیسے افطار تو انہوں نے کر لیا ہے تو جو رات کا کھانا وہ کھاتے ہیں مطبع تراویی پڑھنے جانے سے پہلے یا عشاء کی نماز سے پہلے ان کو کھانا کیا کھانا چاہیے چابل عموماً لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جی جی ان کو کھانے میں جوںUCKی اگر کھا رہے ہیں اگر دو یا تین روٹیاں کھا رہے ہیں گندوم والاری روٹی ان کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے میں یہ کوئی کیونکہ ان کو کو ایک پطلی سی چھوٹی سی چاپاتی کھائیں وہ اور اگر چاولوں کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ چاول ابلے وی کھائیں مطلب ابلے اے چاول کھانے چاہیے ایک پلیٹ میں کم اقدار میں چاول ہیں اور ابلے بے چاولوں میں چاہیے ابلے بے چاولوں میں پر آجاتے نہیں اجھا ابلے بے چاولوں میں شغر لیول کم ہوتا ہے جی بلکل شغر لیول کم ہوتا اور ہائپرکلیسی میں خطرے کم سے کم ہو تو وہ زیادہ پھائے دیں ہی غزاؤں سے تو بالکل پریز کریں اور گوشت بھی میں رمضان میں منع کروں گی کہ وہ بڑا گوشناک آئے رمضان میں کیونکہ بڑا گوش کھانے سے بھی کولیسٹرول بڑھتا ہے جس کے وجہ سے شگر بڑھ سکتی ہے اور میں وزن کافی خاص خیال رکھیں صحیح اور مزید کیا احتیاطی طبعی بتائیں گے اب بس میں مزید یہی بتانا چاہوں گی کہ غزائی احتیاط کریں ساتھ ساتھ اپنی ایکسرسائز پر توجہ دیں اور اگر شگر کے مریض جو دوائیاں لے رہے ہیں یا انسولین پر ہیں وہ اپنے انسولین اور دوائیوں کا وقت پہ استعمال کریں اور کوئی دوا کا ڈوس مس نہ کریں اور باقاعدگی کے ساتھ اپنے ڈاکٹر سے معینہ کرواتے رہے اور اپنی شگر بھی چیک کرتے رہے باقاعدگی سے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو کوئی مشکل ہو تو اس کے وجہ سے وہ بروقت علاج کروا سکیں ناظرین اپنی گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ تیسے سیکچن میں پروفیسر زمان شیخ دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں وقفی خوابت دوبارہ جوائن کرتے ہیں جی ناظرین ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدیت کہتے ہیں اور مزید اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں کیونکہ رمضان ابھی چل رہے ہیں اور زیبتیز کے مریض جو ہے وہ خاص طور پر ہائپر گلائسیمیا اور ہائپر گلائسیمیا میں آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جو ہے ماہرین سے مزید گفتگو کرتے ہیں کہ آیا کہ وہ کس طرح ہائپر گلائسیمیا اور ہائپر گلائسیمیا سے بچ سکتے ہیں سر میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کہ بتائیے گا کہ جو زیبتیز کے مریض ہیں وہ اگر ان کی انسلین مطلب کہ ان کی شگر کی مقتار اگر تین سو سے زائد ہوتی ہے تو کیا روزے کے دوران انسلین لگائی جا سکتی ہے بہت امپارٹنڈ ریکسٹن ہے اسے پہلے میں تھوڑا سی یہ وضعات کرتا ہوں کہ جو شگر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا اس میں خون لکلتا ہے اسے روزہ بلکل نہیں ٹوٹتا صحیح بلکل یہ خون لکلتا ہے روزہ بلکل نہیں ٹوٹتا یہ فتو آ چکے ہیں آپ تسلی سے آپ خون چیک کرتے رہیں آج کل تو وہ انسٹرومنٹ آ گئے ہیں جس میں سوئی چپ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہاں پہ کمپیوٹر کی ڈسک ہوتی ہے اس کو ٹیچ کریں اور دیکھیں اس کو ٹیچ کریں دیکھیں کوئی سوئی چپ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر یہ بہت مہنگے پاکستان میں ہیں تھوڑے سے مہنگے ہیں تو اگر کوئی افورڈ وہ نہ کر سکے تو آرڈر ہی جو گلوکومیٹر ہے اسے کرے ٹیسٹ اب آپ نے انسلین کا پوچھا تو شکر جب تین سو سے بڑھ جائے روزے کے دوران تو دو آپشن ہے مریض کے پاس بہتر تو یہ کہ روزہ توڑ دے کیونکہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے اسلام کسی کی اللہ خیر کرے جان اس کی سلامت ہی چاہتا ہے تو کوئی اس کا نہیں ہے بعد میں کفر آپ رکھتے ہیں جو مطلب طریقہ ہے مگر اس وقت روزہ بہتر ہے توڑ دیں مگر کوئی پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ کوئی ایسے لوگوں دیکھے کہ ڈاڑ سا ممروزہ تو نہیں توڑ سکتے تو ان کے لیے پھر یہ مشورہ ہے کہ آپ انسلین ہلکا سا ڈوز لگا لیں اب مسئلہ یہ کہ انسلین لگا کے آپ ریڈٹ نہیں کر سکتے سبوز آپ کی شگر چار سو ہے آپ نے دس یونٹ لگائی تو آپ یہ بغیر ٹیسٹ کیے اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا کم ہوا تو بار بار انسلین لگانی پڑے گی اور اگر بائی مسٹک زیادہ ہو گئی تو پھر ہائپو ہو جائے گا تو ہے رسکی کام مگر یہ ایک آپشن ہے کہ انسلین لگائیں انسلین سے روزہ نہیں ٹھوٹتا انسلین لگانے سے اور پھر یہ کہ ہلکا ڈوز لگائیے پھر شگر چیک کریں ایک گھنٹے کے بعد اگر پھر بھی شگر آئیے تو پھر ڈوز لگائیں ہلکا اس طرح کر سکتے ہیں مگر بہتر یہ یہ کہ آپ اپنا اتنا رسک نہ لیں اور روزہ توڑ کے آرام سے آپ کھانا کھائیں اور بعد میں اس کا گفار آدھا کریں صحیح سرمو جی کے بتائیں کہ ہائپو گلائسیمیا کی علامات کیا ہوتی ہیں روزے کے دوران اگر آپ کو محسوس ہو آپ نے چیک بھی کیے اور آپ کو مطلب ایک اچانک فیلنگ آنا شروع ہو گئی تو وہ کون سی علامت ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں جہاں اب دیکھیں نا ہائپو گلائسیمیا کی کچھ دیکھیں نا اللہ کے طرف سے کچھ نعمتیں ہیں صحیح اب ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے تو اتنا سیویر پین ہوتا ہے شدی درد ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسکیرو شیٹنگ پین تو مریض کچھ اور کام کری نہیں سکتا اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ لازمان دل کے اسپتال رش میں بھاگتا ہے کہ میرا جلدی علاج ہو جائے درد کی دمائے ہو جائیں یہ خون کا لوتھڑا توڑنے کی انجیکشن مل جائیں ٹھیک ہو جاتا ہے پھر تو یہ درد خدا کی نعمت ہے صحیح تو کچھ یہ علام میانے اگر یہ درد نہ ہوتا نا تو ہم اتنے مصروف ہیں کہ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے دیکھا جائے گا فلا تو کام کرو ہلکا درد ہے کونسا فرق پڑتا ہے آجا اس طرح ہائپو گلائسیمیا کی علامات جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا کہ ٹپیکل ہوگی ہیں اگر ایک دفعہ کسی مریض کو ہائپو گلائسیمیا کی علامات ہو جائیں تو دوسری دفعہ ہائپو گلائسیمیا میں پھر وہی علامات ہوگی تو مریض سمجھ جائے گا کہ لاس ٹائم یہی علامات تین شگر تو میرا چالیس پچاس ہو گیا تھا گر گیا تھا اور ابھی بھی میرا شگر جو ہے وہ مطلب کم ہو گیا ہے بغیر ٹیسٹ کیے مگر ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے ڈاکومنٹ کرنے کے لیے کہ واقعی آپ کا خیال درست ہے اور کتنی شگر کم ہو گئی ہے اس کے لیے کرنی چاہیے اب علامات کونسی ہیں جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہاتھ لرستے ہیں اور دل ٹیسٹ دھڑکتا ہے اب دل تو ہم سب کا دھڑکتا ہے مگر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہوں اب بھی پتہ چلتا ہے اب ایسے لگتا ہے کہ کانوں میں دل دھڑک رہا ہے پیلپیٹیشن ڈھک ڈھک زور سے تو وہ ہوتا ہے لازمان ہوتا ہے وہ شگر جب کم ہو تو اس کے بعد پسینیں چھوٹتے ہیں پھر گبراد ہوتی ہے بہت زیادہ گبراد انیزی نیز اس کے علاوہ دل چاہتا ہے کہ جو بھی سامنے کھانے کی چیزوں وہ کھالے بک لگتی ہے شدید تو یہ ٹپیکل علامات ہیں شگر کم ہونے کی اور جب یہ علامات ہوں تو بہتر ہے کہ شگر چیک کریں ایک منٹ بھی نہیں لگتا جو آج کل اسٹومیٹ ہیں لیٹیسٹ ایک منٹ بھی زیادہ ہے اسے بھی کم ٹائم لگتا ہے تو ڈاکیومنٹ کریں کہ شگر کتنی کم ہے اور اس کے بعد پھر روزہ توٹ دیں پھر اور میٹھا کھا لیں اور کے بعد میں کفارہ کریں ادا اور ہائپوگریسی میں آناویرنس کا میں نے پہلی ذکر کیا تو وہ جب اس ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شگر اتنی گر گئی ہے کہ زدہ کی کوئی خطرہ لاکھ ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے ناکچرنل ہائپوگلیسیمیاں ناکچرنل ہائپوگلیسیمیاں وہ ہوتی ہے کہ رات کو شگر کم ہو جائے اب یہ رمضان میں تو عموماً یہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ رمضان میں ہم ڈٹکے کھاتے ہیں افتاری کو رات تک کھاتے رہتے ہیں تو بہت کم ہوتا ہے مگر اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ناکچرنل ہائپوگلیسیمیاں نید میں بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے بھی چیک کریں شگر اور بیچ میں کوئی بھی علامت ہو تو فوراں شگر چیک کریں سر ہائپوگلیسیمیاں ایک تو ہائپرگلیسیمی ہو گیا آپ ہائپوگلیسیمیاں کے بارے میں بتائیں کہ روزے کے دوران اگر ہائپوگلیسیمیاں ہو رہے تو اس میں کیا علامات ہوں گی ہاں دیکھیں نا روزے کے دوران نے یہی علامات ہوں گی جو میں نے بتائی ہائپو کی ابھی ہائپر کی بات کریں ہائپرگلیسیمیاں ہائپرگلیسیمیاں دیکھیں نا ہائپو شگر کم ہو جانا کم ہو جانا ہاں بڑھ جانے کی ہاں اب بات آ جاتی ہے ہائپر پہ ہائپر میں کم دوری ہوتی ہے سخت اس کے علاوہ یورن بہت زیادہ پاس ہوتا ہے پشاباتا ہے بہت زیادہ اور یہ بڑا ٹینجرس ہے کیونکہ یورن زیادہ پاس ہوگا اس میں الیکٹرولائٹ خارج ہوں گے تو ڈی ہائیڈریشن ہوگی نمکیات اور پانی کی جسم میں کمی پیدا ہو جائے گی گردوں پہ سر پڑے گا کسی کو خدا نہ خواستہ ہارٹ ڈیک ہو چکا ہے تو وہ دوبارہ ہو سکتا ہے اگر کسی کو فالج تو فالج ہونے کا خطرہ کیونکہ خون گڑھا ہو جاتا ہے پانی جب جسم میں نکل جائے گا تو کلارٹنگ یعنی خون کا لوتھڑا بننے کی کا خطرہ ویسے شگر کے مریض کو ہوتا ہے اب ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پالی یوریا کی وجہ سے یورن زیادہ پاس ہونے کی وجہ سے اور زیادہ خطرہ بڑھ گیا ہارٹ ڈیک کا تو یہ بڑی شدید اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنرل پالیسی ہے کہ تین سو تک شگر آ جائے تو بہتر روزہ توڑتے ہیں تو یورن زیادہ آتا ہے کمزوری سخت ہوتی ہے بی پی ڈراب کر جاتا ہے جسم تھنڈا پڑ جاتا ہے اور چکر کمزوری ہوتی ہے یہ سر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے رمضان میں اس وقت ڈائریہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں اگر زیادہ پتہ ان کو اگر ڈائریہ ہوا تو زیادہ پتہ ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی کیٹو ایسٹی ڈوسس کا بھی خطرہ ہو جائے گا تو سر ہمیں بتائیں کہ ان کو ابھی کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بچ سکیں خاص طور پر ڈائریہ سے اور ڈی ہائیڈریشن سے دیکھیں جو کیٹی کری ون میں نے بتائی نا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر سہری کے ٹائم پہ یا اس سے پہلے رات کو یا اس سے ایک دن پہلے اگر آپ کو ڈائریہ ہوا ہے یا کوئی بھی بیماری ہوئی ہے صحیح اب بخار ہے گرہ قراب ہے بخار ہے خانسی ہو رہی ہے بخار ہے یورن میں جرن ہو رہی ہے تو بخار ہے کسی بھی وجہ سے یا اسپیشلی ڈائریہ جو آپ نے کہا تو پلیس روزہ رکھیں نہیں روزہ نہ رکھیں بلکل اس کا پھر بعد میں قضا کر کے رکھیں اس دن روزہ نہ رکھیں آپ رکھیں ہی نہیں اچھا اب بات آ جاتی ہے کہ روزہ تو رکھ لیا اس وقت تو صحیح تھا صبح اٹھا دو ڈائریہ اسٹارڈ ہو گئی روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر یہی مشورہ آئے کہ ایسی صورت میں بہتر ہے کیونکہ دیکھیں نا ڈائریہ کے ساتھ بہت ہی ڈینچرس سٹیوشن ہو سکتی ہے پانی بہت زیادہ سارے خارج ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ روزہ توٹ کے اس کا گفر آبت میں رکھتے ہیں صحیح اچھا سر ایک سوال میرا یہ ہے کہ زیبتیز کے مریض روزے کے دوران کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا ورزش کر سکتے ہیں یا باک کر سکتے ہیں دیکھیں ایکسرسائز شگر کے مریض کو روزے کے دوران چھوڑنی نہیں چاہیے تیس دن آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو پھر وزن بھی بڑھ جائے گا لتھار جکات میں ہو جائے گا تو ایکسرسائز تو کرنی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کب کرنی ہے ویسے ہم کہتے ہیں کہ جو صبح کے ٹائم پہ برسک واکنگ کم از کم آدھے گھنٹے کی برسک واکنگ کا مطلب ہے تیز چلنا سلو نہیں پہلنا نہیں برسک واکنگ تو وہ ویسے ہم کہتے ہیں کہ مارننگ میں کریں صبح کو ناشتے سے پہلے کھلی ہوا میں اب یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ روزے کے دوران یہ نہ کریں کیونکہ آپ وقت کریں گے تو شگر اور کم ہو جائے گی پسینے کی وجہ سے پانی بھی کم ہو جائے گا جسم میں تو صبح کو تو یا دن کے دوران روزے کے دوران تو ایکسرسائز بالکل نہ کریں آپ اب ٹائم بچتا ہے افتاری کے بعد تو افتاری کا کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھ کے پھر کھانا کھاتے ہیں صحیح کچھ اسی وقت کھا لیتے ہیں تو مین کھانا آپ جب بھی کھاؤ چاہے افتاری کے ٹائم پہ کھائیں یا ایک گھنٹہ بعد میں کھائیں تو اس کے دو گھنٹے کے بعد آپ ایکسرسائز کریں اب یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ جو پوری ترہویاں پڑھتا ہے فل اس کو کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے وہ ترہویاں فل ایکسرسائز ہے نماز جیسی ایکسرسائز کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں آپ نوٹ کریں کہ زمین کے گریوٹی کے اگنسٹ ہم کتنی دفعہ اٹھک بٹھک کرتے ہیں اٹھک بٹھک کرنا بھی تو ایکسرسائز ہے اب کتنی دفعہ اٹھک بٹھک کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نوٹ کریں کہ جسم کا ہر جو جوڑ ہے وہ موو کرتا ہے ہر جوڑ جب سجدہ دیتے ہیں یہ یوگا کی قسم ہے جو یوگا تو بعد میں آئی یہ یوگا سجدے کی طرح ہی یوگا سٹیچ پڑھتا ہے مسئل مضبوط ہوتے ہیں ہڈیاں طاقت پکڑتی ہیں تو دیکھیں نا اور یعنی ہر جوڑ آخر میں جب سلام پھیرتے ہیں تو یہاں کا ایکسرسائز ہو جاتا ہے صحیح تو تراویہ بہترین ایکسرسائز دے گر کسی اور ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نوٹ کریں تو تراویہ کا وہی وقت ہے جو کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد وہی وقت ہے تو تراویہ پڑھ رہے ہیں فل تو کوئی ایکسرسائز نہ کریں اگر نہ پڑھ رہے ہیں یا مختصر پڑھ رہے ہیں تو پھر ایکسرسائز دو گھنٹے کے بعد کرنی چاہیے صحیح تو اچھا سب مجھے یہ بتائیے گا کہ احتیاطی تدبیر اور مریضوں کو کیا کرنی چاہیے کہ وہ نورمل اپنے روزے رکھ سکیں جو وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں اور وہ کیٹیگری کے لوگ جو ہم ہائی رسک کہہ رہے ہیں ان کو کتنی دفعہ ڈاکٹر کا وزٹ کرنا چاہیے رمضان کے دوران تیکھیں نا تو پہلے تو وہ کیٹیگری جو ہیں تین کیٹیگری بتائیں اب کچھ جنرل پالیسی ہے جنرل گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ روزہ شروع رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ ڈاکٹر کو لازمان وزٹ کریں آپ کا ڈاکٹر آپ کی دوائیں چیک کرے گا ایک تو آپ کی دوائیں چینج کرے گا میں نے پہلے بتایا کہ کچھ دوائیں رمضان کے حساب سے محفوظ ہوتی ہیں کچھ ایسی ہیں کہ سخت ہائپوگلازیمہ کا خطرہ ہوتا ہے اس طرح انسلن جو لے رہے ہیں وہ اگر تین چار دفعہ لے رہے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر رمضان سے پہلے اس کو دو میں ڈوائیڈ کرے گا اتنے ہی جو یونٹس ہیں چوبیس گھنٹے میں وہ بجائے کچھ مریض ہوتے ہیں خاص کر ٹائپ من کے پیشنٹ وہ جات دفعہ انسلن لگاتے ہیں تین دفعہ کھانے سے پہلے ایک دفعہ شام کو بیزل انسلن لگاتے ہیں تو وہ اب چار کی تو گنجائش نہیں ہے تو اس کو یونٹس ہی ہوتے ہیں مگر ایسی انسلن دیتے ہیں کہ دو دفعہ لیں ایک ساہر ایک افتار تو آپ کا ڈاکٹرہ نہ صرف آپ کی انسلن چینج کرے گا آپ کی گولیاں چینج کرے گا بلکہ اس کا جو وزن ہے یونٹس ہیں یا دوز ہے گولیوں کا وہ بھی چینج کرے گا صحیح صبح جو ہائی ڈوز کھاتے تھے اب وہ افتاری کو ہائی ڈوز کھائیں گے اور ویسے جو شام کو آپ لیتے تھے وہ اب سہری کو کھائیں گے مگر اس کا بھی 50% کم کھائیں گے یہ جنرل پالیسی ہے تو ایک تو رمضان سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے روجو کریں مشوارہ کریں کاؤنسلنگ کریں فیملی ڈاکٹر آپ کا جو آپ کو ٹائم دے سکے ہر ڈاکٹر اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی کاؤنسلنگ کریں جو آپ کا اپنا ڈاکٹر ہرے کے ہوتے ہیں ڈاکٹر ان سے مشوارہ کریں دوسرا یہ کہ رمضان کے دوران آپ لا پروہی نہ کریں بہتر یہ کہ ہر ہفتے آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا لکھاوا ریکارڈ شگر کا وہ لے کے جائیں جو پریسکپشن ہے دماؤں کی وہ لے کے جائیں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کی دمائیں بھی دیکھے گا آپ کا جو ریکارڈ ہے صحیح اچھا سر ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہے رمضان کے حوالے سے خاص سو روپے احتیاطی تدبیر وہ ایک پیغام اپنا بتائیے گا کیا پیغام دینا چاہیں گے اب دیکھیں اسلام بہت آسان مذہب ہے اور یعنی جو مخلوق علاقی ایک کہتے ہیں نا ورڈ یوزر فرنڈلی صحیح اسلام مخلوق فرنڈلی مذہب ہے کبھی بھی علامیہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جو مخلوق بندہ ہے اس کو عذیت پہنچے تقلیق پہنچے سوال نہیں پیدا ہوتا تو رحمان ٹریم ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشوارہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھو تو بہتر ہے نہ رکھیں اس کا کفر آدھا کریں دیکھنے یہ ڈاکٹر یا مفتی بن جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے روزہ نہ رکھو روزہ توڑو یہ مفتیوں کا کام ہے نا اب ڈاکٹر جب یہ کہتا ہے سوچ سمجھ کے کہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ گناہ میرے اوپر آئے گا تو آپ کا ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے نہ رکھیں مگر آپ انسسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رکھیں اور مگر ڈاکٹر تمشہر رکھیں کی ساتھ اور جن کو گرین والا ہے کہ مائلڈ جو جو پرابلم ہے وہ تو روزہ رکھیں ان کے لئے تو بہتر ہے صحیح ان کے لئے تو ایکسرسائز بھی ہو جائے گی نماز پڑھیں گے تراویہ پڑھیں گے ان کی ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی وزن بھی کم ہوگا بے شرطیا اب ڈائٹنگ کریں اور ایکسرسائز کریں اور روزہ کو صحیح روح کے ساتھ رکھیں صحیح احتیاطی تدبیر کیا کرنے چاہتے ہیں کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنے چاہتے ہیں کھانے پینے میں ڈاٹر فیزاناز بہترین بتا چکی ہیں تو اس میں میں کوئی ایڈنگ کرنا چاہتا ہلکا پھلکا کھائیں ہیلتی فوٹ کھائیں یہ جو افطار میں جس طرح ڈاٹر فیزاناز نے بتایا کہ پکوڑے سمو سے وغیر آپ لازمان لیں مگر اس کو چکھیں اس کا ٹیسٹ کریں اس کو اسے پیٹ نہ بھریں تین چار سمو سے کھا لیے پانچے سمو سے کھا لیے اتنے چھے پکوڑے کھا لیے رول کھا لیے میٹھے دئی بڑے کھا لیے تو یہ ٹیسٹ کریں اور سافٹرنگ کا بھی جس طرح ڈاٹر فیزاناز نے بتایا احتیاط کرنی چاہیے ٹھیک ہے ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ماہر جو ہیں پروفیسر زمانچیک ماہر امراض ضابطیس ہیں آپ نے گفتگو سنی ہوگی اور کیونکہ رمضان میں ہم نے دیکھا کہ اسپطالوں میں ہائپرکلائسیمیا اور ہائپوکلائسیمیا کے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ احتیاط نہیں کرتے شربت کا استعمال زیادہ کر لیا تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کر لیا تو زیبتیس کے مریض اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے لئے احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ جان جو ہے زیادہ سی باتیں اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے خاص طور پر کھانے پینے میں تو زیادہ سی باتیں ان کی جان بھی جا سکتی ہے اور کامپلیکیشنز کا شکار ہو چکتے ہیں زیبتیس کے مریضوں میں جو پیچید گیاں ہیں وہ بہت زیادہ جان لے وہ ثابت ہوتی ہیں تو ہمیں اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی